جس کی ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کیا ہے این پی این اور پی این پی اس کو بنایا ہے اسلام علیکم ناظرین کیا اللہ ٹھک ٹھک کو امید کرتا ہوں کہ ٹھک ٹھک ہوں گے ہرس کلاس ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو مسجد کے اندر والا یعنی کہ انڈور امپلی فائر ہوتا ہے وہ کس طرح تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر کونٹ کونٹ سے کمپونٹس لگتے ہیں تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سپیل ایر جینل پہ لائیں تو کالی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل اگرنی کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی مزید ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آتا رہے ٹھک ہے تو آزین یہ دیکھیں یہ میں نے کافی دیر پہلے ایک مسجد کے لیے انڈور سٹ تیار کر کے دیا تھا تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا میں نے لگایا ہے اور کیا کیا لگانا چاہیے اور کیا نہیں لگانا چاہیے ٹھک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 35-0-35 کا ٹرانسورمر لگایا ہے جیسے کہ یہ دیکھ لیں ٹھک ہے 35-35 کا 8 ہمپیر کا اس کے اندر ٹرانسورمر لگایا ہے ٹھک ہے اور ٹرانسورمر کے بعد آگے ایک لگا دی ہے بریج بریج سے آگے دو کپیسٹر لگائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک مونو ایمپ لگایا ہے اس کے اندر جس کی ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کیا ہے NPN اور PNP اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو NPN اور PNP ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ تین ایک سائٹ پہ ٹرانسسٹر ہیں اور تین ایک سائٹ پہ ٹرانسسٹر ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک ٹرانسسٹر کے ایمیٹر کے اوپر پوائنٹ سنتالیوم ہے اور اس کی بیس کے اوپر اے دسو ہیں کی ریٹسنس کی ویلیوستعمال کی گئی ہے تھیک ہے اور اس کے آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں ایک میں نے ایک ہوں کارٹ بنایا ہے جو کہ ویرو بوٹ پر بنایا ہے میں نے تو اس کے ساتھ ایک پیٹی تیر نڈینوی آئیسی لگایا ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے تیل زیرو چھہتر سی این آئیسی کو آپریڈنگ کروایا ہے میچنگ کروایا ہے اور ایک بات آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ اس تیل زیرو چھہتر سی این کے دو اپ ریشنل میں نے بیٹی سٹرین اور انویں آؤ کے ساتھ جو بھی ہمچنا کسی آپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور یا جو ایسی ہیں اس کے اندر میں نے دو مائک پری وغیرہ جو ہے انسٹال کر دی ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کو ٹیسٹنگ کروагا کے چیک کرواتا ہوں دیکھیں یہ ایک میرے پاس مائک ہے تو ابھی میں اس کو کرتا ہوں تو ابھی میں اس کو آپ کو ٹیسٹنگ کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی بالکل آن ہو چکا ہے تو اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے یعنی کہ انڈور کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کے اوپر آپ کو بتا دوں کہ بارہ بارہ اس کے چار سپیکر اس کے اندر چلتے ہیں دو مسجد کے اندر اور دو سہن میں چلتے ہیں تو آج کے لیے صرف اتنے ہی کافی ہے تو اگر یہ سیٹ مکمل کسی بھائی نے بنوانا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو ہے بہت زبردست ہے ایسے چلتا ہے جیسے مکسر چلتا ہے تو اگر یہ کسی بھائی نے بنوانا ہو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور دیمن بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ